اللہ دے بلیوں نے نشانی کیا ہے اللہ دے بلیوں نے جنہیں ایمان والے نے اور پریزگار نے اللہ کو لو ڈرن والے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے دھونا بیٹے ہیں نہ ذکر فرمایا ہے ایک دی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے دی قربانی قبول نہ ہوئی اور جی دی قبول نہیں دی نہ ہوئی وہ اپنے دوسرے پر آنو کہیں دا ہے لا حق سولنکا میں تنو قتل کر دے آنگا میں تنو مار دے آنگا جی دی قبول ہی سی وہ بڑا اللہ دا پیارا سی وہ بڑا پریزگار سی وہ بڑا متقی سی اللہ پاک پریزگارہ دیا قربانی قبول کر دا میرے پائی میرے نا کوڑیاں گلہ نا کار میرے نا اکڑیاں پکڑیاں گلہ نا کار اللہ پریزگارہ دیا قربانی قبول فرما دے رہے اگے ہونا دے لفظ سنیا جو اس اللہ والے دے لفظ کہہ لگا لہن بس ستہ ای لئی یا یادا کا لے تک تو لنی مانا بے باستی یا دیا ای لئی کا لے اک تو لگ اگر تو اپنا ہاتھ میرے تے چکے گا کہ تم انہوں قتل کر دے میں اپنا ہاتھ تیرے تے نہیں چکنا اس واسطے نہیں چکنا کہ میں اللہ تو ڈر نہ ہوا کی تے تے انہوں قتل کر کے تے جہنم دا پالا نہیں نہ بڑ جاؤں جیسے بندہ اللہ تو ڈر دا ہے نا اور تو کسے تے سیاتی نہیں کر دا جیسے بندہ اللہ تو ڈر دا ہے کسے تے الزام نہیں لاندہ جیسے بندہ اللہ تو ڈر دا ہے کسے تے بہت آن نہیں لاندہ جو بندہ اللہ تو ڈردہ ہے انصاف کردہ ہے جو بندہ اللہ تو ڈردہ ہے ملک کائنات تو ڈر کے نماز پڑھدہ ہے جو بندہ اللہ تو ڈردہ ہے ہمیشہ سچی بات کردہ ہے اور جو بندہ اللہ تو ڈردہ ہے اللہ دی محلوق دا پلا کردہ ہے جو بندہ اللہ تو ڈردہ ہے صحیح معنیہ دے اندر مسلمان بڑھ کے دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عطاعت کردہ ہے اللہ دا ڈر جڑا ہے بہت بڑی عظیم نعمت اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈر جاؤ گل سچی کریا کرو گل سدھی کریا کرو سچ بولن بھی برکت کیا ہوئے گی یس لہ لکم آمالکم میں تو اڈے ٹیڑے عمل ڈنگے عمل سدھے کر دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ سُنُوبَكُمْ میں تو اڈے گناوان معاف فرما دیاں گا وَمَيْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَزِيمًا میری اور میرے حبیب الاسلام دی اطاعت کرو جدو ایک ہم کروگے میں ساری کائنات دیاں کامیابیاں تو اڈی چوڑی چپا دیاں گا اللہ کو لو ڈھرنا ایک بہت بڑے عزاز بھی بات ہے نبی الاسلام نے اپنے ایک صحابی نو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی صدقے جائیے بڑا پیارا عزاز جنو صحابی وہ انڈا شرم ملے جلہ کلمہ پڑھ کے نبی الاسلام دی سیارت کرے لبوں پہ تبسم گلابی گلابی جبی پہ پسینے کی موجہ فتابی نظر انقلابی قدم انقلابی چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنی پیاری جماعت ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بیانا لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ کریم فرما دے میں مؤمنہ نال سعودہ کر لیا ہے انہوں نے جاننا نال انہوں نے مالنا دے نال جاننا منو دے دیو مال میرا دیتا ہو یا منو دے دیو جان میری دیتی ہو ہی منو دے دیو میری خاطر قربان کر دیو انہ دونہ جیدان دے بدلے میرے کڑھ جنت لے لو نبی علیہ السلام دے یاران دی کیا باسی صحابہ دیتیاں نے جانا کسوریو گل سنوالی جے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں ربنے میرد بے کمال دیتے نے اب شینو ویغلو زرامینی ڈولے آ کوڑے آتے لیٹ کے اوہ ہولی نیچے بولے آ کنے سانو کیسے سانو کیسے سانو حوصلے بیلال دیتے نے تائیوں ربنے میرد بے کمال دیتے نے اور کیسے پیارے ہو لوگ سانا میں نوں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے دی گالی یاد آئی خلقے قرآن دا مسئلہ پیدا ہویا وقت دا حکمران کین لگا قرآن اللہ دی مخلوق امام صاحب فرمان لگے قرآن اللہ دا کلام امام صاحب نوں بڑا ستایا گیا بڑا دکھ پچایا گیا یہ لاوہی پیجیا گیا پہاڑ ٹائے گئے مسیبت آدھے مگر اللہ پاک نے بڑی جرت اطا فرمائی بڑی قوت اطا فرمائی ایک دل ایک بندہ کہی دا امام صاحب میرے کانوے چھ کہا دے ہو قرآن پاک اللہ دی مخلوق میں وقت دے ہو قمران میں جا کے سفارش کروں گا تو اٹھا مسئلہ حل ہو جائے گا وائی امام صاحب تو اٹھا ایمان وائی امام صاحب تو اٹھا شان وائی امام صاحب تو اٹھا گہرت وائی امام صاحب تو اٹھا جرت وائی امام صاحب تو اٹھے تے اللہ دا کرم وائی امام صاحب تو اٹھے تے رب دا فضل آپ فرما دینے تو میرے کانمے چکہ دیں قرآن پاک اللہ دا کلام پاکے میں قیامت والے دن رحمان پاک دیکھو تیری سفارش کروں میں قیامت والے دن رحمان پاک دیکھو تیری سفارش کروں گا میرے کان جے کہہ دیں اے قرآن پاک اللہ دا کلام پاکے میرے عزیزو اللہ پاک دیکھتا ہے اور serious الحمدللہ فجر دی نماز زہر دی نماز اصر دی نماز مغرب دی نماز اشاہ دی نماز نماز تراوی الحمدللہ صبح دے سیام رات دے قیام دعا کرو قبول فرمالو رب رحمان ایک میں اور بھی دعا کروان لگا سارے عمل کے آمین کہنی ہے جی میں اثر ہو دیا یہ نمازہ پڑھنی ہی آنے نا اللہ صلوح بارہ منہ پکا نمازی بنا کئی بندے قسم عید تو بعد مجید ہے نا اوئی رفیق اوئی دریس ہوننی ہوندہ اگر کسی بندے دا نا رفیق دریس ہوئے تو میرے گل نہ پوئے میں ویسے گل پہ آگا اور رفیق ادریس ہوننی ہوندہ مولبین کو گل کرنے نہیں کرو ان کوئی روزیں اینجر ہی کرنا آپ بارہ منہ نمازہ پڑھنی ان کو ہوئی انشاءاللہ اور نماز دے بارے تو انہیں گل دسا مالکہ کائنات نے اے بڑا بڑا کام میں جو میں یار یار نو کہیں لائے کام بڑا وڈائے پر تو میرا یاریں انکار نہ کریں تو میرا سجنیں انکار نہ کریں تو میرا بیلییں انکار نہ کریں منو تیرے تے بڑا مانے منو تیرے تے بڑا فہریں منو تیرے تے بڑا مان ترانے اوکہ دا یار دستے سہی اے فلاں کام کرنا ہے اور مالکہ دا فیصلہ سنو رب کائنات فرما دے لے وَإِنَّا لَقَبِیرَةُ اللہ اللہ کریم فرما دے نے اے نماز والا بڑا وڈا کام میں پر میں انہوں نہ دے سیمیں لائے جیڑے میرے کڑوں پہتی سیادہ ڈر دے نے سبحانہ فرمایا ہے کام بڑا وڈا ہے اے میں وڈے جگرے والے ہیں دے سیمیں لائے ایک تو انہوں بڈا کام ہے ایک ہور دا سا بڑا وڈا کام مالکہ کائنات نے فرمایا وَلَمَنْ سَبَرَا وَغَفَرَا وَلَمَنْ سَبَرَا وَغَفَرَا اِنَّ ذَلِكَ اور اللہ کریم نے فرمایا اِنَّمَا یُوَفَّسْوَا بِرُونَ اشارت تک کوئی کمی ہو گئی ہے رات اشار پڑھ کے اور فجر جماعت نے پڑھی ہے اللہ نے ساری رات ہی عجر عطا فرما دیتا ہے نماز پڑھا ساری رات عبادت کرنگا مالکہ نے سواب عطا فرما دیتا ہے انجھے ساڑھے بندے کارے بڑھے انجھے نے قسمیں بڑے کارے بندے روزہ رکھ لیا تو پہلا روزہ رکھیا زندگی دا پہلا دا رکھیا میرے مزا آنمی پہلا سی ایک مولانا صاحب نے درس دیتا انہاں کہا جیڑا روزہ کھولا دے ٹیم جیڑی دعا کر دے نا اللہ قبول فرما لی دا ہے انہوں روزہ بڑھا لگا تھے شام دے ٹیم کہیں تھے میرے مالکہ کل کدھی عید کر دے نا یہ دیکھ کارے نے خدا دی بھائے تھے دوانوں بڑی محبت تھے بڑے پیار نال عرض کرنگا مالک نو منالو مالک کولو مافیاں منگلو حدیث پاک دل فاض پاک پیغمبل اسلام نے ایک صحابی نو فرمایا اتاک اللہ حیسو ما کنتا جیڑی جگہتے ہوئے مالک کولو ڈردہ رہی خالک کولو ڈردہ رہی میرے صحابی جتے ہوئے اللہ کولو ڈردہ رہی مالک کولو ڈردہ رہی نبیل اسلام نے نا جانوران دے نام لے کے فرمایا بکری اونٹھنی اور پیڈ نام لے کے نا یہ نا جانوران دے دو دو دین والے جانوران دے بارے نبیل اسلام دی ساتھ پاک نے فرمایا اے جنے جانوران دے دو دین والے جمیں نہ دے تھنہ بیچوں نکلیا ہویا دودھ جیڑا ہے وہ واپس تھنہ اچھ نہیں جا سکتا اللہ دے ڈر دی وجہ تو رون والا مومن مسلمان کدی جہنم اچھ نہیں جا سکتا مالک کتنا میرے بار مونا تو موڑے دار بڑا سونا آئے ہس پینا ہونے او دو اسا جدو رون آئے رو رو منالے انہوں نہ ملا ہتھو ٹالے اللہ باجو بندے آندہ جانے کون حالے بڑا میر بان نالے بڑا زل جلالے اے 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 ا مانے چکلیا سینے ناڑ لیا اخیر ماں کو جناب اپنے بھڑ لیا لیا منوی دے مو متھا چمیا اللہ بھڑ پجا پانچہزار بھیا اللہ بھڑی انہوں جاہی لیا دے کھلونا لیا دے آسمان تو آوازوں دیئے انہیں نکاجیا ہو کے تو آٹے سامنے رو کے کھلونا لیا لیا تو آنوں منا لیا تو سی ایڈے وڈے ہو کے میرے اگر ہو کے میرے کھلو جنت کیوں نہیں لیا لیندے یہ دیکھو لو جائے سکھلو یہ دیکھو لو جائے سکھو میرے دوستوں بزرگوں حزیدوں بھائیوں ساڑھا